پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کم وقت میں زیادہ باتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید محمدی آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سپیشل سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن مجید سے متعلق بہت سی باتیں دیکھ رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَا لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ سنویونوس آیت نمبر 58 اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام پر اور رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے اور وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین مومنوں کو مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں اور خوش ہونا یہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کبھی خوش ہوتا ہے کبھی انسان غم میں ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالی خوش ہونے کا حکم دے رہا ہے کس چیز پر؟ اللہ رب العالمین کے ایک خاص فضل کی وجہ سے جو اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے رحمت کہا جس کو اللہ تعالی نے شفا کہا یعنی وہ چیز جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید یعنی قرآن مجید کے نزول پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اہل ایمان کو خوش ہونے کا حکم دیا اور یاد رکھئے خوشی یہ دل میں محسوس ہوتی ہے اس کے اس طرح سے اظہار کا حکم نہیں دیا کہ جلسے جلوس کرو چراغہ کرو غلط سلط کام کرو اسراف کرو اور بیجا جو ہے بدعاتے کرو لہذا شریعت نے اس طرح سے خوشی منانے کا حکم نہیں دیا جیسے کہ ہمارے بعض بھائی اس آیت کو فٹ کرتے ہیں دوسری جو ہے بدعاتی عیدوں پر اور وہ اس کو دلیل بنا کر کے بہت ساری بدعاتی عیدیں انہوں نے ایجاد کر لی ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے بالکل غلط ہے یہ بدعات ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول پر خوش ہونے کا حکم دیا ہے اور خوش ہونا یہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل میں خوشی محسوس کرے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا شاندار جاندار کلام ہم پر نازل فرمایا ہاں اللہ رب العالمین نے اتنی بہترین کتاب ہمیں دی جو راہ ہدایت ہے جو انسان کی ہر راستے میں رہنمائی کرتی ہے لہذا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے خوش ہونے کا حکم دیا ہے نہ کہ بدعات اور خرافات کے ذریعے سے آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کے طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی جو تاثیر ہے نا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی مشرقین بھی جب قرآن مجید سنتے تو ان کے بھی دل دہل جاتے ان کے بھی حواظ باختہ ہو جاتے ان کو بھی نہیں سے مجمع آتا یہ کیسا کلام ہے ہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں مشرقین مکہ کا ایک سردار عطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کے پاس پیشکش کرنے لگا عطبہ جو مشرقین مکہ کا ایک سردار تھا وہ پیارے نبی کے پاس حاضر ہوا اور بہت ساری چیزوں کی پیشکر کرنے لگا کہنے لگا کہ اگر آپ کو مال چاہیے اے محمد تو ہم آپ کو مال دے دیں گے اتنا مال دے دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ اگر آپ اعزاز و مرتبہ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں لہذا آپ آج سے ہمارے سردار ہوں گے اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے اللہ اکبر دیکھئے پیشکش کیسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کر رہا ہے کہ مال کی پیشکش کر رہا ہے سرداری کی پیشکش کر رہا ہے بادشاہ بننے کی پیشکش کر رہا ہے بلاخر جب عطبہ یہ ساری باتیں کر کے خاموش ہو گیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم آدھی بات ختم ہو گئی اس نے کہا ہاں تو کہا اب مجھے سنو اور پھر آپ نے سور فسیلت کی چند ابتدائی آیات اس کو پڑھ کر کے سنائی یعنی وہ آیات حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے آپ نے جو ہے پڑھ کر کے اس کو چند ابتدائی آیات پڑھ کر کے سنائی وہ ان آیات کا جو اثر اس پر ہوا نا اللہ اکبر آپ محسوس نہیں کر سکتے اس کے الفاظ آپ سنیے وہ اپنے ساتھیوں میں جب واپس گیا عطبہ اور اپنے ساتھیوں سے بات کرنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آج ایک ایسا کلام سنا ہے واللہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا وہ اللہ ہی کا کلام ہے وہ نہ تو شیر ہے نہ جادو ہے نہ کہانت ہے میری رائی یہ ہے کہ تم اس کو اسی حال پر چھوڑ دو یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اسی حال پر چھوڑ دو اسے پریشان مت کرو اسے تکلیف مت دو لہذا تم اس کو اسی حال پر چھوڑ دو یہ اثر ہوا یہ تاثیر ہوئی اللہ رب العالمین کے کلام کی اور اللہ کے کلام میں یقیناً تاثیر ہے اگر انسان کے دل میں اس کلام کو سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کلام کو سمجھنے کی طاقت ہے اگر اس کے پاس نہ تو وہ بہت حتیقی سے اور بہت متاثیر ہوتا ہے اس کلام سے لہذا قرآن مجید یہ بہت متاثر کرنے والی کتاب ہے آگے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے اور بھی آئے گی کہ کیسے کیسے لوگ جو ہے پہلے زمانے بھی متاثر ہوئے اور آج بھی متاثر ہوتے جا رہے ہیں لہذا یہ چند باتیں تھی ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفق دا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ